حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا جب میں چھوٹا تھا بچپن میں پڑھنے جایا کرتا تھا تو ایک دن میرے ارستاد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا بال تمہارے بہت بڑے ہو گئے بال کٹواؤ اس وقت میرے پاس بیسے بلکل بھی نہیں تھے حجام کی دکان پر میں گیا تو اس وقت کسی کے بال گاڑ رہا تھا حضرت جنید کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ چچا اللہ کے نام پر میرے بال کٹ دو گے یہ سنتے ہی حجام نے اپنے کسٹمر کو گراہ کو ایک طرف کر دیا اور کہنے لگے پیسوں کے لئے تو میں روزی کٹتا ہوں آج اللہ کے لئے کوئی آیا ہے تو پہلے یہ کام میں کروں گا پھر حجام نے میرا سر چھوما اور مجھے کرسی پر بٹھایا اور اس کے بعد میرے بال کٹے اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ زندگی میں جب بھی اللہ نے مجھے نوازا میرے پاس بیسے آئے تو میں حجام کو ضرور کچھ نکچ دوں گا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیکم مشہور ایک صوفی بن گئے اللہ والے بن گئے اللہ کے ولی بن گئے تب ان کو خیال آیا کہ میں نے حجام سے کوئی بات کوئی وعدہ کیا تھا دیا نے وعدہ تو نہیں کیا تھا ایک دل میں ایک بات میرے خیال ایک خیال میرے دل کے اندر آیا تھا تب وہ حجام کی دکان پر گئے اور حجام کو ساری باتیں انہوں نے اپنے بچپن کی یاد دلائیں اور کچھ رقم پیش کی تو حجام نے کہا کہ آپ اتنے بڑے صوفی ہو گئے آپ اتنے بڑے اللہ والے ہو گئے آپ کو اتنی سی بات معلوم نہیں ہے کہ جو کام اللہ کیلئے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیا جاتا